چین کے چیئرمن قومی طرف کی اور صلحاتی کمیشن سے ملاقات سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا امران خان کہتے ہیں چین اور پاکستان آزبودہ دوست ہیں پاک چین تصویراتی شراکتداری ہر آزمائش پر پورا اتری کووٹ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا سوبوں سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں منصوبوں سے ملکی معشد پر مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں چین میں آغاز ہو چکا ہے جو دورے کا جو فارمل پارٹ ہے اس کا صبح عوضی آزم نے اٹھارہ سے زیادہ جو سیکٹرز ہیں ان میں ویڈیو کانفرنسز کی ہیں اور اس وقت اس میں وقفہ ہے اس کے بعد پرائم منسٹر کا سی جی ٹی این میں ایک انٹریو ہوگا جو چائنا کا سب سے بڑا ڈیلیوین ہے بزنس میٹنگز کے بعد وزیراعظم اور جو وزرا ہیں وہ جائیں گے سرمایی علمپکس کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ جہاں پہ افتدائی تقریبات میں شرکت کریں گے وزیراعظم پاکستان کے وہ پہلے حکمران ہیں پہلے لیڈر ہیں جن کو علمپکس میں شرکت کی اس طرح سے دعوت دی گئی ہے اور یہاں پر بیس سے زیادہ سرورہان محملکت آج اس تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم کے دورہ چین کا رسمی طور پر آغاز ہو چکا آج عمران خان سے اٹھارہ سے زیادہ سیکٹرز میں ویڈیو کانفرنسز کی وزیراعظم چینی ٹی وی چینلز کو انٹرویو اور سرمایے علمپکس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم پہلے وزیراعظم ہے جنہیں علمپکس میں شرکت کی دعوت دی گئی بیس سے زیادہ سربراہان مملکت اس تقریب میں شرکت کریں گے بھارت کا طاقت کی دعوت بنیاد پر سیس فائر کا دعوی بے بنیاد ہے کسی کو طاقت کے حوالے سے زم میں نہیں رہنا چاہیے کوئی بھی فریق اپنی طاقت اور دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے ڈی جو آئی ایس پی آل کا ٹوئی بولے میجر جرنل بابر افتخار بولے بھارت آرمی چیف کا بیان گمراہ کن ہے پاکستان دونوں جانب کشمیری عبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضا مند ہوا تھا پاکستان اور کشمیر کا رشتہ شہرگ اور انسانیت کا ہے مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کی بغیر ممکن نہیں وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں کی شناک کو برقراہ رکھا جائے گا ماؤنٹ بیٹن کے خطوط موجود ہیں کہ ریفرینڈم ہوگا کشمیریوں کی راہ لی جائے گی سینٹر شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار ایک خیال بولے آسیہ اندرابی سے لے کر یاسین ملک تک سب پابند سلاسن ہیں وزیراعظم کا موڑی کو پیغام سب کے سامنے ہے بخار میں استعمال ہونے والی دوہ پیرہ سٹا مول کی قیمت میں اضافہ جرگ ریگولیریٹی آتھورٹی نے منظوری دے دی ایک گولی کی نئی قیمت دو روپے سٹھ سٹھ پیسے ہو گئی دوہ ساس کمپنیوں نے پیرہ سٹا مول کی قیمت میں ساڑھے تین روپے اضافہ کا مطالبہ کیا تھا جرگ کیل شہریوں سے اضافی پیرہ سٹا مول زخیرہ کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت ترجمہ نونگ مریم اور انگزیب کہتی ہیں وزیر خزانہ نے خوشی سے ایک ارب ڈالر مکروز ہونے کا اعلان کیا آئی ایم ایف سے وزیر کرز لینے پر امران خان خود کچھ ہی نہ کر لیں امران خان نے قوم پر جو کرز چڑھایا ہے یہ کون ادا کرے گا کرز کی ادائیگی پاکستان کے نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو کرنی پڑے گی کرز لینے کا امران خان کا تاریخی ریکارڈ پاکستان کے لیے خطرناک ہے وزارت داخلہ نے سابق چیف جسس گلزار احمد کو فول پروف سیکیورٹی کی منظوری دے دی سابق چیف جسس گلزار احمد سے سیکیورٹی واپس نہیں لی جارہی چیف جسس کا عوضہ رکھنے وقت جو سیکیورٹی ملی تھی وہ برقرار رہے گی وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتخابات میں زابطہ اخلاف کے خلاف ورزی پر ایکشن کمیشن متحرک فضل الرحمان کے بھائی زیاو رحمان کو نوٹس پانچ پروری کو طلب کر لیا زیاو رحمان کو جے یو آئی امیدوار کی مہم چلانے پر نوٹس جاری ہوا زیاو رحمان کو دعوت دینے والے جے یو آئی امیدوار کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا پوری دنیا میں کرونا نے پنچے گاڑ لیے متاثرہ فرات کی تعداد تیس کروڑ پچاسی لاکھ سے بڑھ گئی خلافتوں کی تعداد ستاون لاکھ اکتیس ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد نو لاکھ دیس ہزار سے زائد برازین میں چھ لاکھ تیس ہزار سے زائد بھارت میں پانچ لاکھ سے زائد بلطانیہ میں ایک لاکھ ستاون ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد سپین میں چورانوی ہزار فرانس میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد میکسکو میں تین لاکھ آٹھ ہزار سے زائد ایران میں ایک لاکھ بسیس ہزار سے زائد اور روس میں تین لاکھ تین تیس ہزار سے زائد افراد جان سے گئے